پیارے دوستو آپ لوگوں کا چینل میں سواگت ہے تو دوستو کیا آپ لوگ بھی پریشان رہتے ہیں اپنے پیٹ میں بن رہی گیس سے پیٹ میں بہت زیادہ گیس بنتی ہے اپچ ہوتی ہے کبز کی شکایت رہتی ہے پیٹ اچھے سے کھل کر صاف نہیں ہو پاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ اس سے سمسیہ سے چھٹکارہ پانے کا ایسا کونسا گھریلون اس کا ہے جو بہت زیادہ کارگر ہے اس سے آپ کو ایک ہی بار میں ترنت آرام ملے گا تو دوستو آپ کو ایک کوئی برطن لینا ہے اور اس میں ہمیں دو کپ پانی ناپ کر کے ڈال لینا ہے پانی آپ کو سادہ لینا ہے بلکل صاف سے طرح پانی لے لیجئے برطن کو اچھے سے دھو لیجئے اس کے بعد میں اس برطن کو ہمیں اپنے گیس پر رکھنا ہے اور گیس پر رکھنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے ہمیں سب سے پہلے ایک چھوٹا چمس زیرہ زیرہ کیا کرتا ہے ہمارے پیٹ کے درد کو پیٹ میں جو اپچ ہوتی ہے گیس کو ختم کرتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹا چکڑا دالچینی کا لینا ہے جس کو میں نے پانی سے اچھی طرح سے دھو کر کے ڈالا ہے دونوں ہی چیزیں بہترین اثر دکھانے والی ہیں ہمارے پیٹ کی گیس کو باہر نکالنے کے لیے اب اس کو اچھی طرح سے پانچ منٹ تک سلو فلم پر اچھے سے پکانا ہے تاکہ یہ ہماری دالچینی زیرے کا عرق جو ہے اس پانی میں آ جائے پھر ہم اپنے گیس کو بند کر دیتے ہیں پھر اس کو آپ کو ہلکا گرم ہی چھان لینا ہے تو آپ ایک کپ میں اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد میں دوستو ہمیں اس میں دو چیزیں اور ایٹ کرنی ہے پھر اس کے بعد اس کو پینا ہے کس طریقے سے پینا ہے وہ ہم سب بتائیں گے دوستو تو اس میں ہم ملا لیتے ہیں جو دو چیزیں ہم نے بتائی تھی پہلے ہے نیبو نیبو تو ہے ہی ہمارے فائدے کی چیز یہ ہمارے پیٹ کو اچھے سے صاف کرتا ہے پیٹ میں کبز ہے نیبو جو ہے دور کرتا ہے پیٹ میں کبز ایسیڈیٹی کی شگایت کو اس کے بعد میں آدھا چمچ آپ کو لینا ہے کالا نمک کالا نمک بھی ہمارے پیٹ میں بن رہی گیس کو ختم کرتا ہے اپچ کو ختم کرتا ہے دوستو بہت زیادہ ایسیڈیٹی ہو تو کالے نمک کا استعمال کرنا چاہیے تو یہ ہماری ڈرنک بن کر کے تیار ہو چکی ہے اس کو آپ کو ترند کے ترند پی لینا ہے جب بھی کبھی آپ کے پیٹ میں بہت زیادہ بھاری گیس ہو اپچ ہو اس کو پی لیجئے بنا کر کے تو دوستو جو لوگ آپ کی طرح پریشان ہیں ان تک بھی میرا یہ ویڈیو پہنچائیے ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے دوستو بہت اچھا نسکہ ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ اس کو کریں گے تب آپ کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا بہت زیادہ